اسلام علیکم اسے شاہد زبا فیدی اور ملکم بیک ٹو میجینل ایسی اکورس کی اس خلاس کے نارا آج ہم پڑھیں گے کہ ٹولز فار کیورڈ ریسرچ یعنی کیورڈ ریسرچ کے لیے ٹولز کون سے یز ہوتے ہیں اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ٹولز ہوتے کیا ہیں اور اس کی ہمیں ضرورت کیا ہے دیکھیں جو ٹولز ہیں نا اس کے بغیر کیورڈ ریسرچ کرنا بلکل ناممکن ہے اس کے ذریعے ہی ہم کیورڈ ریسرچ کر پائیں گے کیونکہ ٹول جو ہے ہمارا کام بہت آسان کر رہتے ہیں اگر ہم مینول ریسرچ کریں تو ہمیں جو ہے کیورڈ بہت مشکل سے ملتے ہیں اگر مل جائیں تو پھر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا جو ہے کمپیٹیشن زیادہ ہے کم ہے اس کی اوپر جو ہے سرچز کتنی ہیں کیا حساب ہے کیا نہیں نا تو جو ٹولز ہوتے ہیں نا وہ ہمارا کام آسان کرتے ہیں اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنا مین کیورڈ ڈال دیتے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں اس کے ریلیٹڈ جو آ جو ٹرمز ہوتی ہیں مطلب کہ ہم نے اگر ایک مین کیورڈ ڈالا ہے تو اس کے ریلیٹڈ جتنے کیورڈز ہوں گے جو اس کی ریلیٹڈ ہوں گے جو کہ ہم نے ٹارگٹ کرنی ہوں گے وہ خود بخود نکال کے دے دیتا ہے دوسرے نمبر میں ہمیں وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کا جو کیورڈ ہے اس کی منتلی سرچز کتنی ہیں اور آپ کا جو کمپیٹیشن ہے وہ ہارڈ ہے یا لو ہے یا کیسے آپ کتاب ہے تو وہ ہمیں ساری چیزیں جو ہیں ٹولز کی ذریعہ ہی پتہ لگتی ہیں اب میں نے کچھ ٹولز کی نام ہم لیکن ہیں سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹولز کون کون سے ہیں اور اس کا جو ہے استعمال کیسے ہے وہ بھی ہم اس کے اندر آج انٹر فیس کے بارے میں بھی پڑھیں گے جو مین اسیو ٹولز ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر میں نے لکھا ہے اے ای 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 ہے جنم کنڈلی وہ ہم ساری نکال لیتے ہیں کہ اس بندے نے ویب سائیڈ کب بنائی کب سے اس ویب سائیڈ کے اوپر کام کر رہا ہے اس کے کون کون سے پیجز جائیں وہ ٹریفک لے رہے ہیں کتنی ٹریفک لے رہے ہیں اور اس کے کون کون سے کیورڈ ہیں ٹھیک ہے مطلب اس کی جتنی بھی ہیڈن چیزیں ہیں وہ ساری ہمیں باتہ لگ جاتی ہیں اور کتنے بندوں کو یہ بیک لنک دے رہا ہے مطلب کتنے بندوں کو یہ ریفر کر رہا ہے اور کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اے اے ایچ ایف بتاتا ہے اس کے علاوہ یہ کہاں کہاں سے ڈائک لینک لے رہا ہے وہ ساری چیزیں جو اس کے اندر کا ہوتی ہے لیکن یہ ہم ابھی جب آہ پریکٹیکل کریں گے تو میں آپ کو پریکٹیکل آہ لائیف دکھاؤں گا کہ اس کے اندر کیسے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ابھی میں آپ کو اس کے انٹرفیس دکھاتا ہوں اے 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 ایچ ایف کا ایٹر Contra یہ یہ ویلیو ہے وہ سارا کو جا جاتا ہے لیکن یہ آگے ہم بنیں گے میں صرف آپ کو انٹر فیس دکھا رہا ہوں یہاں پر کیورڈ ایکسپلورر ہے یہاں پر آپ اپنے کیورڈ نکال سکتے ہیں یہاں پر کونٹینٹ ایکسپلورر ہے کونٹینٹ کو آپ اسپلور کر سکتے ہیں کہ ہمیں لو کمپیٹیشن چاہیے اور کس طرح کا چاہیے وہ سارا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر مور پہ کلک کریں تو یہاں پر اس کے اور بھی اس طرح کی ٹرمز آ جاتی ہیں لیکن آگے ہم اس کو کمپلیٹ جب ہم اس کے اندر کوئی کیورڈ ڈالیں گے یا کچھ چیزیں ڈالیں گے تو ہم اس کو پریکٹیکلی جب ہم دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ صحیح سمجھ آئے گا بھی آپ کو تھیوری میں سمجھ نہیں آئے گا اس کے علاوہ یہاں پر اس کا کیورڈ ایکسپلورر ہے یہاں پر ہم کوئی بھی کیورڈ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں آپ روپر لیکھا ہے یوٹیوب گوگل ایمازون بنگ یاوی انڈیکس یہاں جتنے بھی اور سرچ انجانے وہ بھی بتے جائے ہوئے لیکن ہم نے گوگل کے اندر کام کرنا ہے تو یہاں پر ہم کوئی کیورڈ لکھیں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کنٹریز دی ہوئے ہیں کہ آپ نے کس کنٹری کے کیورڈ ریسرچ کرنی ہے تو یہاں سے میں اپنی کنٹریز سیلٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک ٹرم سیچ کی ہوئی ہے اور وہ ٹرم ہے ایونٹ پلینر اور اس کو میں نے سرچ کیا پاکستان میں ٹھیک ہے تو اس نمجھے بتا دیا کہ آپ کا جو کمپیٹیشن ہے وہ تھوڑا میڈیم کا ہے میڈیم قسم کا ہے اور یہ اس کی کیورڈ ڈیفیکلٹی بتا رہا ہے اب یہ کیورڈ ڈیفیکلٹی کیا ہوتی ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے کیورڈ ڈیفیکلٹی ہوتی کیا ہے اس کے علاوے اس کا والیم بتا رہا ہے سات سو والیم ہے ٹریفک پوٹینسل جو ہے وہ اتنی ہے جو کہ یہ والی ویب سائٹ لے رہی ہے اور یہ گلوبل والیم جو ہے مطلب کے ساتھ بتا رہا ہے کہ ورلڈ میں مطلب کی ہے یہ کتنا سرچ ہو رہا ہے وہ چونتیس ہزار دفعہ سرچ ہو رہا ہے یہ والا کیورڈ ایونٹ پلینر اور سب سے زیادہ جو سرچ ہو رہا ہے وہ یونیٹر سٹیٹ میں ہے پھر انڈیا میں ہے پھر کینیڈا اور اس طرح باقی کانٹریز میں اس کے بعد اگر ہم نیچے آ جائیں تو یہاں پر اس کے کیورڈ آئیڈیا مطلب کہ ہم نے آپ کو بہت رہا تھا کہ یہاں پر اگر ہم صرف مین کیورڈ لکھیں تو یہاں پر اس کے ریلیٹر جتنے کیورڈ ہوں گے وہ ہمیں بتا دے گا تو یہاں پر بتا رہا ہے ایونٹ پلینر کارچی ان لاہور ٹھیک ہے برڈے ایونٹ پلینر ٹھیک ہے برڈے ایونٹ پر اندر تو ہمیں دیکھیں یہ میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ وہ بتا رہا ہے اس کے علاوہ question کے جو answer ہیں اس کے بعد اگر ہم نیچے ہیں تو یہاں پر جو top website آ رہی ہیں top 10 میں وہ ہمیں بتا رہا ہے اور یہاں پر ان کے ساتھ جو ہے نا یہ اے آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر backlens domains وغیرہ بتا رہا ہے ایسا رہی اب یہ اے آر ڈی آر یو آر کیا ہے یہ ہم انشاءاللہ full detail میں پڑھیں گے پھر آپ کو complete سمجھ جائے گی اس کے بعد دوسری نمبر پہ ہے یہ ہمارے پاس kw finder اب kw finder بھی اگری search tool ہے میں آپ کو اس کے interface دکھاتا ہوں دیکھیں جی یہ kw finder ہے اور اس کے اندر بھی میں نے کیا کیا میں نے even planner لکھ کر search کیا اور country میں نے پاکستان select کی یہاں سے آپ اپنی country پاکستان کوئی بھی select کر ساتے جس country کے لیے آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے language select کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو go کر دینا ہے تو یہاں پر وہ مجھے دے رہے دیکھیں ای ویڈ پلینر ویڈنگ پلینر میٹنگ پلینر ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ویڈنگ ارگنائزر ای ویڈ ارگنائزر یہ مجھے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اس کے ریلیٹڈ کی ورڈ بتا رہا ہے اس کے بعد یہاں پر وہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کو جو کی ورڈ ہے وہ سٹیل ایزی ہے آپ اس کی اوپر رینک کر سکتے ہیں اس کی جو searches ہیں وہ تقریبا گیارہ سو ہیں منتھلی اور یہاں پر مجھے نا وہ top ten پر ویڈ سائٹیں دکھا رہا ہے کہ کون کون یہ ویڈ سائٹ جو ہیں top پہ آ رہی ہیں اب یہاں پر ڈی اے پی اے سی ایف ٹی اے یہ ساری چیزوں جو ہیں جیسے میں نے آپ کو بولا کہ یہ آگے ہم اس کو پڑھیں گے ڈیٹیل کے اندر اس کے بعد ہم چلتے ہیں تیسرے ٹول کی طرف اور وہ ہے ابر سجیسٹ اس کے بعد ہے کی ورڈ ٹول اس کے بعد ہے اسی ایم رج اس کے بعد موز کروم ایکسٹینشن ورڈس مائی ایسی ایکسٹینشن اور گوگل پرینٹ اب یہ سارے میں آپ کو ون بائی ون لائیو کر کے دکھاتا ہوں جی تو ہم آگے ہیں ابر سجیسٹ میں ابر سجیسٹ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر آپ کو سائٹ پہ کافی چیزیں مل رہی ہیں کی ورڈ آئیڈیاز کی ورڈ بیٹر ایفیکس سیمیلیر ویب سائٹس اور آگے سارا کچھ یہاں پر دیکھیں میں نے سیم وہی کی ورڈ ایوٹ پرینر کی ورڈ ہے اور پیڈ ڈیفیکلٹی سیونٹین پرسنٹ ہے پیڈ ڈیفیکلٹی کیا ہوتی ہے ایسی ڈیفیکلٹی کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ آگے پڑھیں گے ہم اس کے بعد یہاں پر ہوں مجھے اس کے ریلیٹڈ کی ورڈ بیٹر آ رہا ہے ایسی ایون پلینر ان کراچی ٹھیک ہے ایون پلینر کراچی ایون پلینر ان لاہور لوگو فار ایون پلینر ایون پلینر لوگو آگی چیز ہیں مطلب ڈیفرنٹ چیزیں بتا رہا ہے اس کے بعد اسی طرح یہاں پر یہ جو ایر ٹاپ پہ جو ویب سائٹیں آ رہی ہوتی ہیں ہمیں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ یہ ویب سائٹیں اس کی اوپر ٹاپ پہ آ رہی ہیں اس کے بعد ہم تیسری نمبر پہ ہے جی آہ جو چوتھے نمبر پہ ہے وہ ہے جی آہ کیورد ٹول ڈاٹ آئی او تو اس کا انٹر فیس کچھ ایسا ہے ٹھیک ہے ویسے تو اس کا انٹر فیس نارملی کچھ اور ہوگا لیکن ابھی یہ میرے میں پیڈ ورجن یوز کر رہا ہوں تو آپ کو اس طرح شو ہو رہا ہے اگر میں آپ کو اس کا فری ورجن دکھاؤں جی تو دیکھو یہ جو ہے اس کا جو انٹر فیس ہوگا وہ کچھ اس طرح ہوگا یہاں پر وہ آپ کو ڈیفرنٹ بتا رہا ہے یوٹیوب ایمازون ای بے اور آگے بچی جتنے بھی سرچ انجن ہیں لیکن ہمیں گوگل چاہیے تو یہاں سے آپ نے گوگل کی اندر جو ہے کیورڈ ٹائپ کرنا یہاں پر اس کے بعد یہاں پر وہ آپ کو کنٹری بتا رہے کس کنٹری کے اندر آپ کو ریلیٹڈ کیورڈ چاہیے تو یہ فری والا بھی ہے اس کو فری والے میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں فار ایکزیمپل میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹھیک ہے میں یہاں پر پاکستان میں نے انگلک سیلٹ کیا اس کے بعد یہاں پر میں اپنے کیورڈ لکھ لیتا ہوں لائک فار ایکزیمپل ایمنٹ پلینر اور اس کو میں سرچ کر لیتا ہوں تو یہ اس کا اور اس کا انٹرفیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا اب یہاں پر دیکھیں مجھے یہاں پر جو ہے وہ کمپلیٹ وہ دکھا رہا ہے کہ ایونٹ پلینر ان کراچی ایونٹ پلینر ان لاہور اسلام آباد نیم آئیڈیاز اور یہاں پر ڈیفرنٹ جو اس کے آگے جتنے کیورڈ ہیں ٹھیک ہے وہ اس نے مجھے بولٹ کر کے بتا دی ہیں کہ آپ کے یہ ریلیٹڈ کیورڈ ہو سکتے ہیں اب اس کے اندر جو ہمیں اچھے لگیں گے ہم وہ کیورڈ ہم سلیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ چیزیں ہائیڈ ہیں ہیڈن ہیں کیونکہ یہ فری ورژن ہے فری ورژن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو یہ میں پیڈ یوز کر رہا ہوں جو کہ یہاں پر میں یوز کر رہا ہوں تو یہ پیڈ کے اندر جو ہے مجھے وہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر اتنی سرچز ہیں ٹوٹال اتنی اس کی ایوریج ٹرینڈ ہے اور یہاں پر اس کا مجھے وہ گراف دکھا رہا ہے کہ کب جو ہے یہ اوپر گیا تھا کب یہ نیچے گیا تھا تو یہاں پر وہ ساری چیزیں ہیں ڈیفرنٹ کیورڈ ہیں اس کا سرچ ویلیوم ٹرینڈ سی پی سی بتا رہا ہے اور یہ کمپیٹیشن وغیرہ بتا رہا ہے کہ یہ لو ہے یا ہائی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر میڈیم ہائی لو اگرہ سارے دکھا دیتا ہے اس کے بعد جو لاسٹ ٹرل ہے وہ ہے جی اسی ایم ریش اسی ایم ریش بھی سی ایم جو ہے وہ اسی طرح یہ آپ اس کا انٹرفیس دیکھ لیں یہاں پر میں نے لکھا آ کیورڈ پلینڈر ایون پلینڈر اور اس کا ہم نے سرچ کیا یہاں سے میں نے کنٹری پاکستان سیلٹ کیا آپ یہاں سے کوئی اور کنٹری بھی سیلٹ کر سکتے ہیں اور ڈسٹاپ بتا رہے ہیں ایک ہزار اس کے اندر بتا رہے ہیں ایک ہزار جو ہے میں ایون پلینڈر کے اوپر یہ دیکھیں ایک ہزار سرچز یہ بتا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ گیارہ سو بتا رہا ہے تقریباً سیمیلر ہی ہیں اور یہ بھی ایک ہزار بتا رہا ہے تو یہ ٹولز ہوتے ہیں یہ تقریباً سیمیلر ہی ڈیٹا آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں جو باقی گلوبل والیم ہے اس طرح اے اچھرف میں آپ کو دکھا رہا ہے اس طرح اس کے اندر بھی دکھا رہا ہے اور یہاں پر اگر ہم نیچے ہیں تو آپ کو ویب سائٹیں دکھا رہا ہے کہ کون کون سی ویب سائٹیں جو ہیں ٹاپ پہ آ رہی ہیں ٹاپ ٹین آپ کو ریزلٹ دکھائے گا اور آپ کے اس کے علاوہ جو کمپیٹیشن وغیرہ وہ دکھائے گا اب یہ جو ہے میں یہ پیڈ ورزن یوز کر رہا ہوں تو آپ یہ فری ورزن ہے آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں یا فری ورزن اگر آپ استعمال کریں گا تو آپ کو limited چیزیں وہ بتائے گا تو یہ جو ٹولز ہیں نا یہ ایک نئے بندے کے لیے تھوڑا سا issue کرتے ہیں لیکن یہ اتنے مہنگی بھی نہیں ہے کیونکہ آج کل پاکستان میں سسٹم نکلے گا گروپ بائے کا اگر آپ گروپ بائے میں لیتے ہیں تو آپ کو یہ ٹولز بہت ہی سستی میں مل جاتا ہے لائک آ ہزار سے لے کر بارہ سو رویے تک یہ سارےとول آپ کو مجد جاتے ہیں لیکن اے اچھر ایف آپ کو نہیں ملے گا اے اچھر ایف آج کل مہنگا ہو گیا پہلے پندرس سو رویے میں اے اچھر ایفہ ہی مل جاتے تو سارے ٹول مل جاتے تھے لیکن اے اچھر ایف آج کل مہنگا ہو گیا ہے تو اے ای اچھر ایف سنگل جو ہے آج کل تقریباً دو ہزار تک مل رہے تو اگر آپ اس کو نہ بھی یوز کریں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے آپ اس کا آلٹرنیٹو یوز کر سکتے ہیں اور اس کا آلٹرنیٹو جو بیسٹ ہے وہ اسی ایم رش ہے اس کے اندر آپ یہاں پہ دیکھیں سائیڈ پہ آپ کو بہت زیادہ چیزیں نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے بیک لیک انیلیٹکس بلک انیلیسز ٹھیک ہے یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں یہاں پہ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ٹول ہیں وہ ہے جی ہم چیک کرتے ہیں کون سا ہے اچھے سکتے ہیں موس کروم ایکسٹینشن اس کے بعد وٹس می ایسی آر پی ایکسٹینشن اور گوگل ٹرینڈز ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ وٹس می ایسی آر پی کیا ہے تو دیکھیں وٹس می ایسی آر پی یہ ایک جو ہے ایکسٹینشن ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے جب ہم اس استعمال کریں گے تو یہ ہمیں جو ہے نا سرچ آہ ریزلٹ بتاتا ہے ٹھیک ہے فار اگزمپل یہاں پر میں آہ یہاں پر کوئی سرچ کیا ہے لائک فر ایسی پر میں لکھا آہ یہاں پر میں کوئی سٹم سرچ کرتا ہوں لائک آہ رنٹ اے کار ان آسٹن ٹیکساز ٹھیک اور اس کو میں سرچ کرتا ہوں تو یہاں پر جو ہے مجھے بتا رہا ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یو ایسی میں نے سیلٹ کیا ہوا ہے تو نو نو ہزار نو سو اس کی سرچز ہیں اس کے بعد اگر ہم نیچے آئیں تھوڑا سا تو یہاں پر دیکھیں آہ انتیس سو سرچز یہ دیکھیں یہاں پر جو اس کے ریلیٹڈ کی ورڈ ہیں یہ ہمیں وہ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اس کا سی پی سی اتنے ہیں اور اس کے اندر جو ریلیٹڈ سرچز ہیں میں اتنی ہیں یہاں پر جو ہے وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں لیکن یہ تھوڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ آپ یہاں اس کی کنٹری بھی چینج کر سکتے ہیں کنٹری چینج کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر آنا ہوگا اور یہاں پر آپ کنٹری سیلٹ کرتے ہیں لیکن میں یہاں پر کہتا ہوں یونیٹڈ کینڈم ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یونیٹڈ کینڈم ہو گیا اب جگہ یونیٹڈ کینڈم کے اندر ہمیں یہ چیزیں نہیں دکھائے گا کیونکہ ہم نے سرچ جو ہے کیا ہے وہ آسٹنڈ کے اندر کیا ہے فار ایکزمپل میں کہتا ہوں یہاں پر یونیٹڈ کی کنٹری کوئی سٹیٹ سرچ کر لیتا ہوں لائک کار رنٹل ان لندن ٹھیک ہے تو میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو یہ مجھے اس کے ساب سے سرچز بتانا شروع کر دے گا یہ دیکھیں ستائیس ہزار سرچز ہیں اس کی اور باقی اگر ہم نیچے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کے ڈیفرنٹ بارہ ہزار چھتی سو انہتیس اور یہ جو ہے جو کیورڈز ہیں اس کے یہاں پر ہمیں سرچز دکھا رہا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں جو گوگل ٹرینڈز میں دیکھیں گوگل ٹرینڈ جو ہے میں نے یہاں پر گوگل ٹرینڈ لکھا اس کے بعد ہم گوگل ٹرینڈ کی اوپر کلک کر لیتے ہیں تو گوگل ٹرینڈ کے اندر بھی آپ جو ہے کیورڈ ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ اس کا آیا جو ہے یا کیورڈ جو ہے ہمارا کسی کام کا ہے یا نہیں ہے سب سے بلے آپ نے یہاں پر آنا اور یہاں پر میں کوئی ٹوپک لکھتا ہوں لائک ایونٹ پلینڈر اور اس کو میں سرچ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں پاکستان میں نے یہاں سے کنٹری پاکستان سلٹ کی ہوئی ہے پاس ٹرینڈ میں اس کا جو ہے وہ ٹرینڈ کیس طرح جا رہا تو یہاں پر اگر ہم نیچے ہیں تو ایونٹ ایونٹ پلینڈر ان کراچی مطلب زیادہ سے زیادہ ہے اگر ہم یہاں سے اس کو پاکستان کی جگہ اگر ہم یہاں پہ یونٹیڈ سٹیٹ وغیرہ لکھ دیں فار ایزمپل تو ہمیں اس کی بھی دکھانا شروع کر دے گا یہاں پر میں نے یونٹیڈ سٹیٹ لکھا اب یہ دیکھیں اس کا ٹرینڈ جو ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اب جا رہا ہے ڈاؤن نہیں جا رہا تو یہ کیورڈ ریسرچ کے لیے ہمیں بہت ہیلپ دے گا ہم یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ ہم جو کیورڈ جس کے پر ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ ٹرینڈی ہے یا نہیں مطلب اس کے پر ہم کام کرنا چاہیے یا نہیں تو گوگر ٹرینڈ جو ہے ہمیں اس کے بارے میں بتا رہا ہے تو یہاں پر اس کے ریلیٹڈ جو ہے جو ہے دیکھیں یہاں پر جو بھی ہوں گے وہ کیورڈ وغیرہ دینا سٹارٹ کرتے کے لیں گے یا کہ ہم جب کیورڈ ریسرچ کریں گے تو اس کے اندر ہم اس کو ڈیپ لی پڑھیں گے بھی میں صرف آپ کو اس کا جو انٹر فیس اس کے بارے میں بتا رہا ہوں تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مست سبسکرائب اس چینل اس کے علاوہ آپ یہاں پر اس کے بیل بیٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتے رہے اس کے علاوہ یہ میں نے ایسیو کورس سٹارٹ کیا ہوا اگر آپ کو یہاں پر ویڈیوز میں کوئی ایشو آتا ہے تو آپ یہاں پر پلی لسٹ میں آئیں پلی لسٹ میں آنے کے بعد یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں نے ڈالا ہوا ہے جی کمپلیٹ ایسیو کورس ان اردو ہندی ٹھیک ہے باشا زیب افریدی اب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کو ساری ویڈیوز نمبر وائز کے حساب سے مل جائیں گے آپ کو ایشو نہیں ہوگا ویڈیوز کے اندر تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ